بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے مسائل آج کا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کو زبا کرنا زبا کرتے وقت تین باتوں کا احتمام کرنا چاہیے نمبر ایک جب جانور کو زبا کرنے کے لئے گرا دیں اور لٹائیں تو جانور قبلہ رخ ہو نمبر دو زبا کرتے وقت دعا پڑھ لینا اور جب جانور زبا ہو جائے اس کے بعد کی جو دعا ہے اس کو بھی پڑھ لینا نمبر تین زبا کرتے وقت اچھے طریقے سے زبا کرنا تاکہ تمام رگے کٹ جائے تاکہ سانس کے نکلنے میں آسانی ہو یہ تین باتیں ہیں نمبر ایک جانور کو جب قربانی کرنے کے لئے گرائے تو اس کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے تاکہ وہ جانور قبلہ رخ ہو اگر جانور بہت حرکت کر رہا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا اور کسی اور سمت پر گر گیا ہے اس کو قبلہ کرنے میں اس کو تکلیف ہے نیچے زمین کچھی ہے ریتیلی ہے یا اس طرح ہے تو ایسی صورت میں جس سمت پر بھی ہو اس کو زبا کیا جا سکتا ہے یہ آسانی کے ساتھ ہے کہ جہاں جانور کو قبلہ رخ لٹانا آسان ہو سہولت کے ساتھ ہو کوشش یہی کرنی چاہیے لیکن اگر جانور کے بیدکنے کا اندیشہ ہو دوبارہ اٹھ جانے کا اندیشہ ہو کوئی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر جانور جس بھی رخ پر ہو اس کو زبا کیا جا سکتا ہے نمبر دو زبا کرتے وقت دعاؤں کا احتمام کرنا زبا جب جانور چھوڑی پیر رہے ہو تو چھوڑی پیرنے والے کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم مہازا مینکا ولک دوسری دعا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین یہ دعا تھوڑی سی طویل ہے اگر کسی کو یاد ہو پھر تو بہت آسان ہے لیکن اگر کوئی جانور زبا کر رہا ہے اور یہ اسے یاد نہیں اور چونکہ وہ وقت بھی ذرا سختی کا سا ہوتا ہے جانور حرکت کر رہا ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے اتنے بھی کافی ہیں صرف اتنا بھی جس نے پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر اور چھوڑی فوراں پھیل دیں تو بھی کافی ہے جانور زبا ہو جائے گا اسی طریقے سے جب جانور زبا ہو جائے تو زبا ہونے کے بعد بھی دعا ہے یہ تو زبا کرنے سے پہلے کی دعا ہے زبا ہونے کے بعد حدیث میں جو دعا آتی ہے اللہم تقبل ہم منی کما تقبلت من حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جہے اس کو پڑھ لینا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی قبول فرمائی ہے اسی طریقے سے میری طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما دیجئے تیسری بات کہ جانور کو زبا کرتے ہوئے چھوڑی جب پھیرے تو اچھے طریقے سے تاکہ اس کی تمام رگیں کٹ جائے یعنی وہ رگ جس میں خون حرکت کر رہا ہوتا ہے اور تیز دھاری کے ساتھ خون بھیتا ہے وہ والی رگ کر جائے سانس کی رگ کر جائے یہ ساری تاکہ جانور کو تھنڈا ہونے میں اور سانس کے نکلنے میں آسانی ہو تو اچھے طریقے سے اس پر چھوڑی پھیرنا تاکہ وہ اچھے طریقے سے زبا ہو جائے یہ تین باتیں تو زبا کرتے وقت ضروری ہے چند آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے اور قربانی کے وقت کے تین آداب خاص طور پر ذکر کی جاتے ہیں نمبر ایک ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانور کو دو موتیں مت دو ایک تو وہ جب پہلے جانور کو زبا کرتے وقت دیکھ لے گا تو اسی وقت اس کی موت ہو گئی اور جب دوبارہ اس کو زبا کرو گے تو یہ دوسری موت ہو گئی تو لہٰذا جانور کو جب زبا کیا جائے تو دوسرے جانور کہیں دور ہو ان کے سامنے نہ کیا جائے نمبر دو چھوڑی انتہائی تیز دھاری والی ہو کن نہ ہو یہ نہیں کہ جی پھیر رہے ہیں وہ کٹ نہیں رہی ہے چھوڑی میں دھار نہیں ہے اور جانور کو نقصان ہو رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے لازمی بات ہے تیز دھاری سے فوراں اس کا گلک کٹ جائے گا تو تیز دھاری والی چھوڑی ہونی چاہیے کن چھوڑی سے جانور کو زبا نہیں کرنا چاہیے نمبر تین جانور کو جب گرا دیا جیسے شروع میں بھی ذکر کیا کہ اگر اس کو گھسیٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے قبلہ رخ کرنے میں تو پھر ایسا نہ کرے جس سمت پر بھی ہو اس کو زبا کر لے انشاءاللہ قربانی قبول ہو جائے گے آخر میں ایک مسئلہ کہ اگر کسی جانور کو زبا کرنے کے لیے باندیا گیا اور اس کو گرا رہے ہیں اور عین اس وقت جب اس کو زبا کے لیے گرا رہے تھے اس میں کوئی عیب آ گیا مثال کے طور پر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا زمین پر گرتے ہوئے اس کا سینگ لگا سینگ اکھڑ گیا سینگ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں اس عیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اور وہ قربانی بالکل درست ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين